ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ہمارے بہت سارے دیکھنے والے یا معمول میں کہیں جائیں تو جو لوگ ملتے ہیں ان کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آئیں گے عمران خان کب رہا ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور عمران خان کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے آج عملی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم کی حد کڑی آپ سمجھیں کہ اس کی چابی عمران خان کے پاس آگئی ہے جو پروسس سٹارٹ ہوا ہے یہ مکمل ہونے کے بعد عمران خان باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ آپ نے اس کیس کے اندر جہاں پہ ان کو سزا دی ہے اور وہ ایک مکمل ویک صورتحال ہے اس میں عمران خان کیسے باہر آتے ہیں کیونکہ اس کیس کے ساتھ باقی کیسز کے اندر ان کو سزا تو نہیں ہوئی وہ تو تحقیقات کا معاملہ ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی ناہلی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صرف سزا نہیں ہے الیکشن کی ریس سے بھی عمران خان کو باہر کیا گیا ہے اب یہ ہوا کیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اعلامیہ جاری کرتی ہے اور جسس آمیر فاروق کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی یا اوورال لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تشہانہ کے اندر آپ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر رہے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنا جانبداری میں نہیں آتا یہ تو اچھی بات ہے اس وقت چیف جسس آمیر فاروق یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آرڈر کریں ہم حکم کریں کہ تمام کیسز روزانہ کی بنیاد پر سنے جائیں لیکن جب عمران خان کا کیس آیا تو انہوں نے خود فرمایا تھا پچھلے ہفتے کہ میں چار پانچ دنوں میں لگا دوں گا لیکن چار پانچ دن میں بھی یہ کیس نہیں لگا اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پریشر بیلڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں دو رکنی بینچ تھا جس کو ہم ڈویجنل بینچ یا ڈی وی بولتے ہیں ایک تو اس میں خود چیف جسس آمیر فاروق تھے پھر ان کے ساتھ تارک محمود جہانگیری تھے تو یہ دو رکنی بینچ عمران خان کا کیس باعث تاریخ کو سننے جا رہا ہے یعنی آج اگر سولہ تاریخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیس تاریخ کو منگل کے دن عمران خان کی سزا کا کیس سنا جائے گا تو شاہ خانہ والا اور یہ سمپل سی بات ہے کہ لاس ٹائم نوٹس جاری کیے گئے تھے اور یہ پہلی سماعت پر بھی عمران خان کی سزا موتل ہو سکتی تھی اور عمران خان کی رہائی کی روب کار جاری ہو سکتی تھی لیکن چیف جسس صاحب چاہ رہے تھے کہ نئی فریق این کو سن کے ادھر سے بھی جواب آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رہائی کی گھڑی آن پہنچی ہے اور بائیس تاریخ کو عمران خان کی رہائی کا بہت غالب امکان ہے ناظرین اکرام دیکھیں جسس آمر فاروق کی عدالت سے جو انصاف آتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابحام کے بغیر انصاف آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے جسس آمر فاروق جو فیصلے دیتے ہیں انصاف فراہم کرتے ہیں وہ قانون کے طالب علموں کو سزا کے طور پر پڑھائے جانے چاہیے زبردستی ہماری یونیورسٹیز کے اندر لاو کالیجز کے اندر پڑھائے جانے چاہیے یہ میری ایک ذاتی رائے ہے گستاخی نہ ہو تو میرے خیال سے اس پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح کے یہ فیصلے دیتے ہیں ہر طبقے کو پتا چلنا چاہیے کہ کس پائے کے یہ جاج ہیں اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر بائیس تاریخ کو عمران خان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اس کے فوراں بعد عمران خان کی رہائی کا حکم ہو سکتا ہے اور اس کا امکان کتنا زیادہ ہے میں ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ اس خبر کی سچائی کتنی ہے آپ جانتے ہیں کہ سائفر والا معاملہ ہوا سائفر پر ویسے تو کوئی جواب نہیں آرہا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مراسلہ کہاں گیا عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ میرے پاس ایک کاپی تھی مگر وہ گم ہو گئی دیکھیں اصل سائفر کی ماسٹر کاپی تو وزارت خارجہ میں پڑی ہوئی ہے عمران خان کے بعد پاس اس کے بعد پوائنٹس ہو سکتے ہیں کاپی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر اب سے تھوڑی دیر پہلے ایف آئی اے کے انصداد دہشت گردی ونگ نے سائفر کی گمشودگی کا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کر لیا اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اب عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا لوگ بھی کہہ رہے ہیں عالمی دنیا بھی سوالات اٹھا رہی ہے نومبر میں آئی ایم ایف نے بھی آنا ہے چلیں فروری تک آپ الیکشن لے جائیں گے جو راجہ ریاض کہہ رہے تھے کہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فروری میں الیکشن کرائیں گے لیکن صورتحال نہیں سنبھل رہی آپ کو میں بتا دیتا ہوں رات انہوں نے پیٹرول بڑھایا ڈیزل بڑھایا کل آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی سلامی آتے ہی نئے نئے وزیراعظم نگران وزیراعظم کو ملی اب ذرا اس وقت کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سنیے ابھی مارکٹ باندھ نہیں ہوئی آج صرف آج انٹرابینک کے اندر دو روپے نینانوے پیسے یعنی تین روپے تقریبا آج سرکاری ریٹ بڑھا ہے یہ اوپن مارکٹ کا نہیں بتا رہا سرکاری ریٹ بتا رہا ہوں 2.99 روپیز جس کے بعد ڈالر 295 روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا ہے اگلی صورتحال کیا ہے اگلی صورتحال یہ ہے کہ آئیم ایف کے معاہدے کے بعد ڈالر میں دوبارہ سے 19 روپے اضافہ ہو چکا ہے اوپن مارکٹ کی بات کریں تو آج اوپن مارکٹ کے اندر ڈالر 1 روپے پچاس پیسے بڑا ہے اور یوں اوپن مارکٹ کے اندر ڈالر 303 روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو انتظام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ نگران آ جائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا مارکٹ کا رسپونس بتا رہا ہے کہ لوگ اس تبدیلی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اب ناظرین اکرام عمران خان سے متعلق آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ جلد وہ باہر آ رہے ہیں باقی کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنی زمانتیں آپ نے خارج کی ہیں وہ ادم پیروی کی بنیاد پر کی ہیں وہاں پہ ان کے وقلاء جو ہے وہ جا کر کہیں گے کہ ہم تو جیل میں تھے جیل سے آپ نے لے کے آنا تھا تو ہم تو نہیں بھاگے باقی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس ساری صورتحال میں پھر ایک اور اہم معاملہ ہے عمران خان کے دو کھلاری جن میں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی ہیں آج جیسز بابر ستار نے بڑا تگڑا فیصلہ دیا اور ایک جج کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے وہ عمران خان کا کیس وہ کسی بھی پارٹی کا کیس دیکھیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے جہاں پہ لوگوں کے رائٹس کی بات آتی ہے ججز کو ڈٹ جانا چاہیے اور آپ بھی حمایت کریں آپ نہیں کریں گے تو کل آپ بھی فھنسیں گے میں فھنسوں گا وہ فھنسیں گے تو پھر سب پہ باری آئے گی تو اصول تیہ کرے کوئی انسان بھی ہو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چاہے میں ہی کیوں نہیں کر رہا اس کو انصاف ملنا چاہیے اس کو عدالتیں نظر آنی چاہیے تو آج بابر ستار نے کیا کیا انہوں نے شہر یار افریدی اور شاندانہ گلزار کے حوالے سے جو 3 ایم پیو کے تحت گرفتاری تھی اس کے آرڈر کو موتل کر دیا ہے اس کے علاوہ ڈی سی اسلامباد کمیشنر اور جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں ان کے اوپر فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے توہین عدالت کا اور کہا ہے کہ ذرا غور سے جواب دیجئے گا کیونکہ 6 مہینے قید ہو سکتی ہے توہین عدالت کے اوپر آپ نے یہ تماشاں جو لگایا ہوا ہے یہ نہیں چل پائے گا جس کے بعد فی الحال شاندانہ گلزار اور شہر یار افریدی کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک کیس زیر التواہ ہے آپ میڈیا پر کوئی بیان نہیں دیں گے اسلامباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے عدالت نے کہا کہ اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو اب آئی جی اور چیف کمیشنر اسلامباد اس کے ذمہ دار ہوں گے تو اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے اگر اس طرح فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر جنگل کا قانونی نافذ ہوگا جیسا کہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے پھر ناظرین اکرام ایک اور امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ چودھری پرویز الہی سے متعلق ہے یعنی دو تو عمران خان کے کھلاڑی پی ٹی آئی کے کھلاڑی آزاد ہو چکے ہیں اب یہ اچانک ہو کیا رہا ہے اچانک ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ صرف مریم نواز کو نہیں ملنی اب مریم نواز کی پارٹی کی حکومت ختم ہو چکی ہے چچا جان اب وزیراعظم رہے نہیں ہیں دوسری جانب والد صاحب پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے ہمارے کان پک گئے ہیں یہ سن سن کے کہ آج تشریف لارے ہیں کل تشریف لارے ہیں اب اگلی خبر سنیں اب خبر یہ ہے کہ خود تو تشریف نہیں لارے لیکن نواز شریف نے اپنی لیگل ٹیم اسی طرح شہباز شریف اور دیگر کو لندن بلا لیا ہے ہمارے کان پک گئے تھے وہ تو خود تشریف لارے تھے انہوں نے تو چودہ اگست پاکستان میں منانی تھی لیکن نہیں منائی امید ہے اب شہباز شریف جائیں گے باقی لیگل ٹیم جائے گی تو ان کو ساتھ لے کر آئیں گے اب سلیم صاحبی جیسے لفافی لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں تو میاں صاحب آپ ہی کچھ حساس کر لیں آپ کے اتنے بڑے کارکنان آپ کے اتنے بڑے چانے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس سے آپ اندازہ کریں اب چودری پرویز الہی کی زمانت کا کیس آج لگا ہوا تھا اور جسس اجاز الہسن کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ تھا وہاں پر ایک تو جسس جمال خان مندوخیل کے بڑے دلچسپ ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ جب تک سیاستدان اپنا قبلہ درست نہیں کرتے گرفتاریوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا نہیں جسس صاحب صرف سیاستدان نہیں ہم سب اس ملک کی حقیقت سے واقف ہیں اس ملک میں سیاستدانوں کو قبلہ درست کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے سیاستدان بچارے آسان حدف آسان نشانہ ہوتے ہیں چونکہ ان کو گالم گلوچ بھی کی جاتی ہے ان کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان بیچاروں نے پانچ سال بعد مجبوراں دوبارہ ووٹ لینے آنا ہوتا ہے اصل ذمہ داروں پر بات کریں جو چلمن کے پیچھے بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اصل گرفتاریاں کرنے والے لوگ ہیں اور چھتر سال سے پیچھے بیٹھ کر حکمرانی کر رہے ہیں ان سے سوال کریں پھر اپنی عدلیہ میں بیٹھی ان بھیڑوں پر بھی نظر رکھیں جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس کی بنا پر آپ کا دنیا میں انصاف کا میار ایک سو چالیسویں نمبر پہ ہے بارال فیلحال تو اچھی خبر ہے چودری پرویز الہی سے متعلق جیسے زجاز الحسن یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سماعت پر لاہور ہائی کوٹ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں اور اگر آپ نے ان کا فیصلہ نہ کیا تو چودری پرویز الہی کی رہائی کا حکم جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہفتہ ہے اور اس کے بعد چودری پرویز الہی بھی امید ہے کہ باہر آ جائیں گے اگر جس سے زجاز الحسن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ اچھی باتیں ہیں یہ لوگ باہر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھٹے رہے ہیں جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا پریس کانفرنسز نہیں کی یہ جب باہر آئیں گے تو امید ہے کہ اس سے کارکنان کا جذبہ مزید بڑھ جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی